میں ایک دفعہ جماعت میں گیامت تھا تو لوگ ہیں اللہ کے نام پہ لگانے والے آج بھی ہیں ایسی نہیں ختم ہو گئے نہیں ہیں بڑے بڑے ہیں میں نے دیکھے کچھ تو جماعت میں گئے ہماری ناران تشکیل ہوئی ناران ناران سے اوپر آگے کوئی بیس پچیس کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اس کا نام ہے سوچ سوچ اب وہ سوچ ایسی جگہ ہے جو بلکل پہاڑ کے اوپر ہے یعنی وہاں کوئی گاڑی نہیں جاتی کوئی سوار نہیں جا سکتی خچر خچر یہ وہ اس طرح گدے خچروں پر سمان جاتا اوپر اب اس کے اوپر سوچ کے اوپر تھی جماعت سال کی دو جماعتیں تھی سال سال پیدل چلنی تھی جو دو جماعتیں اور ٹیمپریچر وہاں کیا تھا کہ جولائی کے مہینے میں وہاں مائنس تھا اب پورا سال چلنا تھا ان جماعتوں نے پورا سال جس میں سردی بھی آنی تھی گرمی بھی جماعتیں اوپر چل رہی تھی اب میں جب وہ اس کے پہاڑ پہ چڑھتے 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 جب اوپر پہنچے تو اوپر بہت بڑا میدان تھا اور گھر بنے ہوئے تھے کچھ اور ایک بڑی خوبصورت بڑی ساری مسجد تھی میں نے کہا یہاں سال کی جماعتیں چل رہی ہی تو یہاں جوڑ رکھا یہاں کون آیا ہوگا جب مسجد میں گئے تو مسجد بھری بھی تھی لوگوں سے ملہے پانچ سات سو لوگ تھے پانچ سات سو لوگ میرے تو حیران کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں تو اب آدی ساری دس پندہ بیس گھر ہیں یہ پانچ سات سو لوگ کہاں سے آئے اور اتنی مشکل اٹھا کے کہاں کیسے پہنچیں تو میں اخر جب وہاں گیا دونوں نے کہا جی آپ بیان کریں تو میں نے پہلے جماعتیں کھڑی ہو جائیں وہ آٹھ 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 دزد بندوں کی جماعتیں تو کھڑی ہو گئی تو اس میں ایک آدمی ایسا مجھے عجیب سا لگا تو میں نے اسے کہا آپ باہر تشریف لائیں اب وہ جو باہر اس کو میں نے بولایا تو وہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت میں وہ تھا وہ سال لگا رہا تھا پیدل تو عجیب کیا تھا وہ اس کے دونوں بازو نہیں تھے یہ آپ سے بازو ہی نہیں تھے میں نے کہا تیرے تو دونوں بازو نہیں ہے کہتا جی دونوں بازو نہیں ہے نام اس کا عبراہیم تھا دونوں بازو نہیں ہے تو میں نے کہا تم سال لگا رہے ہو اور نے کہا جی سال لگا رہا ہوں میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو میں نے لوگوں سے کہا میں نے کہا اب میں سمجھ آئی ہے کہ لوگ کان سے آئی ہیں کہ تم لوگ کان سے آئے ہو اب سمجھ آگئی ہے یہ دیکھو یہ کیسے کھانا کھاتا ہے کیسے وضو کرتا ہے کیسے ستنجا کرتا ہے کیسے واش روم جاتا ہے اور یہ اتنی مشکت میں پہاڑوں کے اوپر سے سردیاں گرمیاں بڑا سال لگا رہا ہے میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے تم کیوں لگا رہے ہو سال تمہیں تو عذر ہے تمہیں تو عذر بھی ہے تم کیا کر رہے ہو تھا وہ ساتھا سا آدمی تھا دیاتی ٹائپ آدمی تھا تو اسے دو تین بات دیکھئی اس نے کہا حضرت بات یہ ہے میرے ہاتھ تو دونے نہیں ہیں لیکن ہوں تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمت ہوں جب میرے جب میجے موت آئے گی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو اگر حضور نے مجھے پوچھ لیا کہ بتا جب میرا دین مٹ رہا تھا تو نے کیا کیا تو نے کیا کیا تو میں بھی یہ کہہ سکنوں گا یا رسول اللہ میرے تو بازو نہیں تھے مگر میں نے جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا جہاں تک جا سکتا تھا جا کے آپ کی آواز لگائی آپ کے دین کی آواز لگائی تو میں چاہتا ہوں مجھے دیکھ کے حضور خوش ہو جائے کہ اس نے جوار دی تو میں نے لوگوں سے کہا میں نے کہا دیکھو بھائی یہ آدمی اس کا رام تھا ابراہیم میں کہہ یہ آدمی ہم سب کو پکڑوا دے گا کہ اللہ جب ہمیں کہیں گے جب میرے دین دنیا سے مٹتا تھا تو جب یہ محنت کر رہا تھا تو تمہیں کیا تکلیف تھے تم تو کھاتے پیتے تھے اچھے بلے تھے تم نے کچھ بھی نہ کیا ایسے سے لوگ میں نے دیکھے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے